بسم اللہ الرحمن الرحیم شامی کباب ہم نہ چکن سے بنائیں گے نہ ہی گوشت سے بنائیں گے یہ بنائیں گے چنے کی دال سے جو کہ بہت مزیدار ہیں تو شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ ہم نے دال لی تھی چنے کی دھولی ہوئی تو اس کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا تو یہ ہمیں اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک کپ ہے ایک میڈیم سائز کا آلو لیا تھا تو وہ اس میں ڈال دیں گے چھیل کر کٹ کر ایک کپ پانی ہے تو یہ ڈالیں گے یہ ہاف کپ اور پاہین ڈال ہے ایک ہاف کپ ہوں گیا پانی کا ڈال ٹیبل سپون لال کٹوی لار مرچ ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ سابت یہ ڈالیں گے ون ٹی سپون لہسین ہے پیسا ہوا اور یہ تھوڑی سی ہم نے پیاز لی ہے باریک سی کٹ لیا یہ ڈالیں گے اب اس کو پکائیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے پانی اتنا اٹ ڈالے پانی جو اسی میں خوشک ہو جائے پانی تو اب ہم اس کو 20 منٹ کے لیے پکائیں گے میڈیوم ہیٹ پہ یہ آدھا نیمبو ڈالیں گے اس میں اس کا اچھی طرح نیچوڑ لیں اور اس کو پکنے دیں گے یہ دال تیار ہو گئی ہے پانی خوشک ہو گیا اس میں سے تو ایسی ہم نے رکھنی ہے تو اب ہم اس کو پیسیں گے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کے بعد پیس دیں اب ہم اس کو پیسیں گے تھنڈی ہو گئی ہے دال تھوڑی سی تھنڈی کرنی ہے ہم نے اب کسی بھی چیز میں پیس لیں جو آپ کے پاس تو ہم اس میں پیس رہے ہیں ایسے ہم نے پیس لینی ہے اس کو تو ہم ساری دال اب ایسے پیسیں گے پھر آپ آئیں گے پیاز وغیرہ ڈالنی ہے دال پیس گئی ہے یہ دیکھیں ایسی ہونی چاہیے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے ایک پیاز لی تھی ہم نے چھوٹے سائز کی تو اس کو ایسے باریک کٹ لیا اور اس کا پانی نکال دیا ایسے ڈرائی ہونی چاہیے سب چیزیں یہ اس میں ایڈ کریں گے تین ہری مرچیں لی تھی اس کو بھی باریک کٹ لیا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ تھوڑا سا پیس ادھرک کر لیا تھا یہ بھی باریک کٹا ہوا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون گرم سالہ لیا تو اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہرا دھنیا باریک کٹا ہوا تو یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے اچھا سا آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کوئی سٹیپ نہ رہے تو آپ کے کواب بھی ایسے ہی بنیں گے اگر آپ بالکل ہماری ریسپی فولو کریں تو بس دو تین چیزوں کا خیار رکھیں دال میں اتنا پانی ڈالیں جتنے میں وہ پک جائے اور زیادہ دال کو گلانا نہیں ہے تو اس کو بس پیسیں اور پھر یہ جو پیاز وغیرہ ڈال لیے اس میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے یہ سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس کے کباب بنائیں گے بہت مزیدار بنتے ہیں بنائیے گا ضرور کباب آپ اپنی مرضی سے شیف دے سکتے ہیں جیسے بنانے ہیں گول بنائیں یا کوئی اور جو بھی بنانے ہو آپ نے ویسا بنا سکتے ہیں میں دو شیف دوں گی کوابوں کی تو ایک گول بنا رہی ہوں بھی پہلے سب ہی ایسے بناتے جائیں گے دوسری شیف کے بناوں گے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں کبھی دل نہیں کرتا چکن کھانے کو گوش کھانے کو تو یہ ٹرائی ضرور کریں اب یہ میں دوسری شیف کے بنانے لگی ہوں اس کو آپ دیکھتے رہے کیسے بنا رہی ہوں میں تو آپ بھی ایسے بنایں شیف دوسری شیف موسیقی 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 کچھ لوگ انڈا نہیں کھارتے تو ان کے لیے میں بیسن لگا کر بناوں گے تو آپ جیسے چاہیے بنا لیں اپنی مرضی سے اویل گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں ڈالتی ہوں یہ ایک انڈا لیا ہے تو اس کو پھینٹ لیا اچھی طرح انڈے میں ایسے ڈیپ کریں گے کباب کو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے فرائی پین میں ایسے ڈیپ کریں اور پین میں رکھیں میڈیوم فلیم پہ آپ نے اس کو بنانا ہے جب ایک طرف سے سیکھ جائیں گے پھر ہم اس کو پلٹیں گے موسیقی کباب زمتر چیہیے چیہیے پھر کھر چیہیے چیہیے موسیقی چیہیے چیہیے یہ کباب ہو گئے اب ہم دوسرے بنائیں گے آپ کسی پارٹی میں رکھیں گے تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ دال کے کباب ہیں ٹکن کے نہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہیں یہ میں نے بیسن لیا ہے تو ہم دوسرا اس میں میں نے تھوڑی سی مرچیں ڈالی ہیں چٹکی بھر اور چٹکی بھر نمک تو ایسا ہاں آپ نے بنانا ہے تو یہ انڈے کے بغیر ہیں اگر کوئی انڈا نہیں کھاتا تو اس کے لیے ہم یہ بنائیں گے ایسے ہلکا ہلکا سا لگا لیں زیادہ نہیں لگا بلکل ہلکا ہلکا سا ایسے کرتے بس پھر لگانے اس کو رکھ دینا ہے اس کو بار بار نہ پلٹیں جب ایک طرف سے ہو جائے گا پھر ہم پلٹیں گے اس کو اب اس کو پلٹ دیں ایک سائیڈ سے ہو گیا ابھی دستے ہو جائے گا یہ بھی بہت تیسٹی لگتا ہے انڈے کے بغیر بھی کیونکہ کچھ ہمارے بہن بھائی انڈا نہیں کھاتے تو ان کے لیے یہ یہ بھی کباب ہمارے ہوں تیار ہو گئے ہیں تو ہم دش آؤٹ کرتے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو الحمدللہ کباب تیار ہو گئے ہیں یہ ہم نے انڈا لگا کر بنائے تھے شیلو فرائی کیا تھا اور اس کو ہم نے بیسن لگا کر بنائے تھا امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیملی فرینڈ میں اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکان کا بٹن دبائیں اور جلدی سے پھر حاضر ہوں گے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا